ایک دور تھا کہ پالک گوشت پکانا ہے آئے ہائے ہچنگے مسالے ٹھوکو گھی ڈالو پکا پکا کے برا حال کرتے پالک کا پر مجال ہے جو پھر بھی دیکھ جیسا زائی کا آج ہے تو خیر محنت ہے کر کے ہم نے سیکھی لی کہ کیسے بنانی ہے پالک چلو جی سب سے پہلے تو ہم نے لے لیا آدھا کا دیسی گھی وہ بھی گھر کا بنا ہوا ہنجی اور یہ دیسی گھی آپ خرید بھی سکتے ہیں مجھ سے دسکرپشن میں لنک ہے اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو اچھا جی دیسی گھی نہیں ہے تو آپ جو بھی گھی آئل یوز کرتے ہیں آپ وہ لے لیں گے آدھا کپ اور اس میں ایک بڑا پیاز ڈال دیں گے اور اس کو مجھے براون کرنا دو کے لئے پالک ہے جس کو کاٹ کے دھو کے اچھی طرح سے رکھ دیا ہے میں نے سٹیم ہونے کے لیے درمیانی آنچ پہ اوپر سے دھکن دے دیں گے پانی نہیں ڈالیں گے اپنے پالک میں یہ بلانچ ہوگی اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے یہ دیکھیں پیاز ہمارا براؤنڈ ہو چکا ہے بہت اچھا سا اس کو دہی میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی ایک کپ دہی لیا ہے میں نے پالک دیکھیں کتنے اچھے سے بلانچ ہو چکی ہے پالک کو تھنڈا کروں گی اس کے بعد گرائنڈ کر لوں گی پالک کا ہی پانی ڈال کر اور اگر کم لگے گا تو تھوڑا سے دو ڈال دوں گی اچھے جی ایک ٹیسپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے جس کو کہ مجھے ہلکا سا براؤنڈ کرنا ہے کوئی گرم مسالہ کچھ نہیں ڈالنا میں آپ کو بتاؤں گی کیا ڈالنا ہے انڈ پر اچھے یہ دیکھیں پھر دہی والا ہے وہ ہم نے ڈال دیا دہی اور پیاز گرائنڈ کیا تھا اب اس میں نمک مرچ ہلدی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور گوشٹ ڈال دیں گے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے اور یہ گوشٹ گل گیا ہے اور میں اس کی بنائی کر رہی ہوں دو ٹیسپون نمک ڈالا دو ٹیسپون لال مرچے ڈالی ایک ٹیسپون ہلدی بس کچھ اور نہیں ڈالنا آپ نے اور یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے گوشت کو اور بہت ہی زبردست یہ انڈرکرٹ کا گوشت تھا اور نرم نرم بوٹی اور ہاتھ لگاتا ہی ٹوٹی جاری تھی کیا بات ہے اچھا اس کے لئے گوشت کے بھوننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پالک ڈال دینی ہے جو گرائنڈ کر کے رکھی تھی میں نے آنچ تیز رکھیں گے آپ ٹھیک ہے میڈیم ہائی فریم رکھیں گے اور اس کو دس کے منٹ کو ہم پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے چھے لونگ گنتی کے اور ساتھ اٹھ کالی مرچے ہیں دو ہری مرچے ہیں ان کو آپ نے پیس لینا ہے بس اور کچھ نہیں ڈالنا اسی نئی پالک کا سارا ذائقہ بنا دینا اور اس کو دیکھ جیسا کر دینا لونگ زیادہ نہ ڈال دیجئے گا کیونکہ بڑے سٹرونگ ذائقہ ہوتا ہے اس کا پھر لونگ اور لونگ ہو جاتا ہے لیکن اگر کم لگے تو بے شک دو لنگ بھار میں اور پیس کے ڈال دیجئے گا لیکن اتنی پالک میں یہ والا مسالہ اتنا اتنی قوانٹی ٹھیک رہی ٹھیک ہے اچھا جی اب پالک میں میں نے ڈال دی ایک ٹیبل سپون بھر کے نا ملائی گھر ویلی ملائی وہ نا اور پھر کریم ڈال لیجئے گا اور ایک ٹیبل سپون ہی مکھن ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ڈال دیئیں اوپر سے وہ جو مسالہ ہم نے پیسا ہے وہ ڈال دیا اور دم لگا دیا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسی زبردست سی پالک بن کے تیار ہے بہت مزیکی بنتی ہے کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں اس میں دنیا جہان کے گرم مسالے ڈالنے کی اور پھر مطلب وہ پھر کہتے ہیں نا کہ پالک بھی گرم ہے اوپر سے اوپر مسالے ڈال دیا اور گرم کرتی ہے اینیویز ٹھیک ہے بڑی میندوں کے بعد یہ ریسپی ملی ہے الحمدللہ لیکن ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزیکی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے ٹھیک ہے اور اب اپنے کیا کرنا ہے جلدی سے لائک کرنا ہے میری ویڈی کو سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو نہیں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے اگر دیسی گھی آپ لوگ خالص ڈھونڈ رہے ہیں تو yes this is the place مجھ سے کری دیں نا ٹھیک ہے بسکرپشن میں لنک ہے بالکل آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں and i will be happy to serve you چلو جی اب کیا کریں اب اللہ حافظ کریں اللہ حافظ